اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں چوکلیٹ کیک کی ریسیپی چوکلیٹ کیک بھی ایسا جس میں نہ ہم کوئی یوز کرنے والے ہیں ایڈ نہ ہم یوز کریں گے چوکلیٹ نہ ہی اس میں یوز ہوگی کوئی قسم کی کریم نہ اس کو بنانے کے لئے ہمیں کیک مول کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم اسے بنائیں گے اون میں پتیلے میں یا کسی بھی قسم کی کڑھائی میں اس کو بنانے کے لئے ہمیں صرف ایک ہیوی پتیلی چاہیے ہوگی تو یہ دیکھیں کیک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سوفٹ سپنجی اور زبردست بنائے تو چلیے ابنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ آئل کوئی سا بھی کوکنگ آئل آپ یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم لیں گے ایک کپ بھرا ہوا ایک کپ دہی ساتھ میں ہم یہاں پہ یوز کریں گے وان اینڈ ہاف کپ پاورڈر ہیوگر چینی کو ہم نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لے رہا تو بس پاورڈر ہیوگر تیار ہو جائے گی میدہ آل پرپس فلور تو آل پرپس فلور میں یہاں پہ لے رہی ہوں دو کپ اس کو میں نے پہلے سے سٹرین کر کے رکھا ہوئے اگر آپ کے پاس سٹرین شدہ نہیں ہے تو آپ اس کو سٹرین کر کے اس میں ایٹ کریں ساتھ میں جی دو چمچ میں ڈالوں گی اس میں بیکنگ پاورڈر دو کھانے کے چمچ ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر ایٹ کر دینا ہے ساتھ میں جی ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف کپ پاورڈر کوکو پاورڈر تو آرام سے مارکٹ میں یہ آویلیبل ہوتے ہیں آپ کہیں سے بھی کوکو پاورڈر کے نام سے یہ لے سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر ڈالیں گے میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا ایک چمچ ایک کھانے کا چمچ اور ساتھ میں ایک پنچ ہم ڈالیں گے نمک ایک گلاس دودھ لیں گے دودھ کو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے جو برتن میں نے لیا تھا وہ کافی چھوٹا پڑ گیا آپ ذرا بڑا برتن یوز کی دیئے گا تو یہ تھی ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہمیں کیا لینا ہے اب ہمیں لینا ہے ایک پتیلی تو یہاں پر میں نان سٹرک پتیلی لے رہی ہوں میرے پاس موٹے تلے والی یہ دیکھیں تو اس میں ہم اچھی طرح سے گریس کر لیں گے کسی آئل سے یا بٹر سے گریسنگ کر لیے میں نے تو اب میں اس میں لگا دوں گی بٹر پیپر یہاں جی میں ٹو اینڈ ہاف پاؤنڈ کا جو ہے کیک بنا رہی ہوں اگر آپ چھوٹا کیک بنانا چاہیں تو آپ چھوٹا برتن یوز کریں اور آپ انگریڈینٹس کو بھی اسی حساب سے کم کر دیں تو کیوں کہ یہ کیک میں ایت پر بنا رہی ہوں تو اس لیے مجھے کافی بڑا کیک بنانا تھا تو بس جی سارا بٹر جو ہمارا تیار ہوا ہے وہ ہم اس پتیلی میں ایٹ کر دیں گے ڈائریکٹی ہم اسے پتیلی میں بنا رہے ہیں کوئی قسم کی ہمیں مول کی ضرورت نہیں ہے کوئی قسم کی سٹیم نہیں دے رہے ہم کوئی قسم کا ککر یوز نہیں کر رہے تو بس جی بلکل لو آنچ پر ہم نے اسے پکانے تو اب جی ہم دیکھتے ہیں ہمارا کیک ہو چکے تیار اس کے دارے ٹوٹ پک یا ایک جو کانٹا ہوتا ہے اور ڈال کے دیکھیں گے یہ دیکھیں بلکل بھی چکنائی نہیں ہے تیار ہو چکے دوسرے سائٹ پہ میں کناش بنا رہی ہوں کناش بنانے کے لیے آدھا کپ میلیریوں کوکو پورڈر ساتھ میں دو چمچ میلیریوں کورن فلور کے اور آدھا کپ یہاں پہ میلیریوں چینی آپ اگر چاہیں تو پورڈر ہیوگر بھی لے سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک گلاس دودھ تو چیز ساتھ میں ہم مسلسل اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے کہ لمس وغیرہ نہ بنیں اور اس کو ہم میڈیم لو فلیم پر پکا لیں گے تو یہ جی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا گاڑا اس کو رکھنے اگر آپ کیک کے اوپر جو ہے کوٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے زیادہ گاڑا رکھیں لیکن میں اس کو پورنگ کروں گی کیک کے اندر لاوہ سٹائل میں تو اس لیے مجھے تھوڑا پتلا رکھنے یہ یہاں پہ گاڑا ہوگیا تو میں اس میں دودھ ڈال کے اس کو پتلا کر لوں گی کوئی ایشو نہیں ہے دودھ ڈال کے اسے پتلا بھی کیا جا سکتے تو جی کناش کو ہم نے کھنڈا کرنے کے لیے رکھتی ہے اور دوسرے سائٹ پہ ہم ڈالیں گے نیم گرم پانی میں ایک چمچ چینی اور ایک چمچ میں اس میں ڈالوں گی کافی پاورڈر تو یہ میں سیرم تیار کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک چمچ کافی پاورڈر ایک چمچ چینی ڈال کے نیم گرم پانی میں اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا تو یہاں جی ہمارا کیک مکمل طور پر ٹھنڈا ہو چکے تو کیک کو میں نے نکال لیا ڈیش آؤٹ کر لیا تو اوپر سے جو بٹر پیپر ہے وہ میں اتار لوں گی اس کا ریموو کر لوں گی کیک ہمارا ٹھنڈا ہو چکے تو اس طرح سے جی ہم نے اپنے بٹر پیپر کو اوپر سے ریموو کر لینے اور اب ہم نے کسی کانٹے یا ٹوٹپک کی مدد سے اس میں اس طرح سے سراغ کر دینے اگر آپ چاہیں تو سیرم کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک کیک میں نے کافی میٹھا رکھ ہے تو سیرم کے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہے لیکن میں اس کو مکمل ریسی بھی دینا چاہ رہی ہوں آپ کو تو اس طرح سے جی ہم نے اپنے سیرم اس میں ڈال دینے ایک دو منٹ ٹھہپنے کے بعد اب باری آتی ہے ہماری اوپر لاوہ کوٹنگ کی تو میں اس پر کوٹنگ نہیں کر رہی بلکہ میں اس پر پورنگ کر رہی ہوں کہ اندر تک جو اس کے چاکلیٹ لاوہ ہے وہ چلا جائے تو بس ہم اس کے اوپر سارا ڈال دیں گے ہماری چاکلیٹ ہم نے جو ہمارا کھناش ہے وہ ہم نے اس پر ڈال دیا تو اب جی میں نے تھوڑی سی گریٹ کیوئی چاکلیٹ اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے رکھ دیئے کوئی سی بھی چاکلیٹ آپ لے سکتے ہیں جس طرح سے مارکٹ میں بچوں کی چاکلیٹس ملتی ہیں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ڈیری ملک لے سکتے ہیں کوئی بھی چاکلیٹ آپ گریٹ کر کے اس کو ڈیکوریٹ کر دیں جس برتن پر کیک کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اس برتن پر کیک کی کٹنگ نہیں کی جاتی لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اتنا بڑا برتن نہیں ہے اس لیے میں اسی پر ہی اس کی کٹنگ کروں گی اور اسی پر ہی آپ کو دکھاؤں گی تو بس ہم کیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھ لیں آپ کتنا سوفٹ بنے ہیں کتنا زبردست بنے ہیں تو یہ کافی بڑا کیک تھا تقریبا ٹو اینڈ ہاف پاؤنڈ کا کیک ہم نے تیار کی ہے تو یہ دیکھیں بہت سوفٹ بنا تھا بہت زبردست بنا تھا اور بہت کریمی تھا یہ اندر تک اس کے چاکلیٹ جو کناش ہے ہمارا جذب ہو چکا تھا کیونکہ میں نے اسے پورنگ فارم میں لائی تھی میں لاوہ ٹائپ بنا کر میں اس کو پورنگ فارم میں لائی تھی اندر تک پور کیا تھا آپ دیکھیں اس کے باٹم میں بھی سارا چاکلیٹ لگا ہوئے تو بلکل اندر تک یہ چاکلیٹی ہو چکا تھا بہت زبردست بنا تھا تو اس کو کھانے کے بعد اس کی کٹنگ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہوں گے آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ یہ بغیر اون کے بنے ہیں بینہ یہ ککر کے بنے ہیں بینہ سٹریم کے بنے ہیں کسی بھی حتیٰ کہ اس کے اندر ہم نے کسی قسم کا مول بھی یوز نہیں کیا کوئی کریم کوئی چاکلیٹ اس کے لئے ہم نے یوز نہیں کی اور دیکھ لیں ان سب چیزوں کے بنا بھی یہ کیک کتنا زبردست بنے لگ رہے ہیں بلکل بیکری سٹائل کا یہ دیکھیں جی تو آپ اسے ضرور بنائیے گا بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آنے والے ہیں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ